پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر مملکت فارغ حبیب کے خلاف ڈکیٹی اور کارے سرکار میں مداخلت کے الزامات میں مقدمہ درج کیا گیا ہے فارغ حبیب نے اپنے خلاف ڈرج مقدمے کی کوپی بھی سوشل میڈیا پر جاری کر دی ہے انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ درجنوں بندوقوں والے تربیت یافتہ پولیس والوں سے نیحتے اکیلے فارغ حبیب نے دکیٹی کر لی اور ان کی وردیاں بھی پھار دی ایف ای آر کا مطن ویسے بہت ہی ماتھی کہانی بنائی ہے میں تو ویسے بغیر نمبر پلیٹ کالے ویگو کو روکا تھا عدالتی احکامات بتانے کے لیے یہ پولیس کے ساتھ ڈکیٹی کہاں سے آ گئی واضح رہے کہ فارغ حبیب پر مقدمہ وفاقی پولیس کے افسر دیل شوکت کی مدیت میں تھانا فیروز والا میں درج ہوا ہے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ملزم فواد چودری کو سفری ریمانٹ پر لے کر اسلامہ بار روانہ ہوئے کالا شاہ کاکو ٹول پلازا پر کچھ لوگوں نے انٹری پوائنٹ پر گاڑیاں لگا کر راستہ روک لیا انٹر بینک میں ڈولر کی اونچی اڑان جاری ہے اور روپے کے مقابلے میں ڈولر کی قدر میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ روز کاروباری روز کے آغاز سے ہی امریکی ڈولر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری رہا اور انٹر بینک مارکٹ کے احتتام پر امریکی ڈولر چوبیس روپے چون پیسے کے اضافے سے دو سو پچپن روپے تیمتالیس پیسے پر بند ہوا آج جمعے کے روز بھی انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز پر ڈولر کی قدر میں ایک روپے ستاون پیسے اضافہ ہوا جس سے ڈولر دو سو ستاون روپے کا ہو گیا کاروبار کے دوران ڈولر کی قیمت میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا اور امریکی ڈولر مجموعی توڑ پر پانچ روپے ستاون پیسے مہنگا ہو کر دو سو اکسٹھ روپے تک جا پہنچا ہے گزشتہ دو دنوں میں انٹر بینک میں ڈولر تیس روپے گیارہ پیسے مہنگا ہو چکا ہے اور پاکستان کے کرزوں میں اٹھتیس سو ارد روپے کا اضافہ ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں ادالت نے فواد چودری کو جوڈیشن ریمانڈ پر اڈیالا جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے جوڈیشن مجسٹریٹ وقاس احمد راجہ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جس میں ادالت نے پولیس کے مزید جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد کر دی ڈسٹریک اینڈ سیشن کوٹس اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ارہکین کو دھمکانے سے متعلق کیس میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودری کو پیش کیا گیا جہاں پروسیکیوٹر کی جانب سے پی ٹی آئی رہنما فواد چودری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی صدا کی سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما فواد چودری کی ووئیس میچنگ ہو گئی ہے فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ لاہور سے کروانا ہے جس کے لیے مزید جسمانی ریمانڈ درکار ہے فواد چودری آئینی ادارے کے خلاف نفرت پیدا کر رہی ہے بیان سے الیکشن کمیشن کے ورکرز کی جان کو خطرہ پیدا کیا جا رہا ہے فواد چودری کیس کی مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ ضروری ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ فواد چودری کا بیان کسی ایک بندے کا نہیں ایک گروپ کا ہے الیکشن کمیشن کے ہی نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے آلہ اہد دران کے خلاف موہن چلائی جا رہی ہے بس چارج کی استعداء گزشتہ پیشی پر ڈیوٹی مجسٹریٹ نے مسترد کر دی تھی عدالت کے سامنے تمام شہری برابر ہیں وکیل بابر اوان نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فواد چودری کوئی کلبوشن یا دہشتگرد نہیں ہے کلبوشن کے چہرے پر فواد چودری کی طرح چادر نہیں ڈالی گئی تھی فواد چودری کے لیے دہشتگرد کے اہلکار کھڑے ہوئے ہیں سیکرٹری الیکشن کمیشن سرکار کے نوکروں کا بھی نوکر ہے جس کے بعد وکیل بابر اوان نے فواد چودری کے مقدمے کو ڈسچارج کرنے کی صدا کر دی وکیل بابر اوان نے الیکشن کمیشن کو وفاق کا حصہ بنانے کی بھی صدا کی عدالت میں فواد چودری نے کہا کہ عمران خان پاکستان کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں میں تحریک انصاف کا ترجمان ہوں ضروری نہیں میری اپنی رائے ہو میں نے اپنی جماعت کی ترجمانی کرنی ہے جو میں نے بیاد دیا وہ میری جماعت کا موقف ہے پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیرعالہ پنجاب موسیل نکوی کی تائیناتی چیلنج کر دی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موسیل نکوی کی تائیناتی کو سپرین کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے تحریک انصاف نے بطور سیاسی جماعت اور اسد عمر دیں بطور سیکرٹری پی ٹی آئی موسیل نکوی کی تائیناتی کے خلاف درخواست دائر کی ہے تحریک انصاف کی درخواست میں موسیل نکوی کو بطور نگران وزیرعالہ کام سے روکنے کی استدعا کی گئی ہے درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے میمبر بابر حسن اور اکرام اللہ کی تائیناتی غیر آئینی قرار دی جائے موسیل نکوی کا نگران وزیرعالہ تائیناتی کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دیا جائے موسیل نکوی کو تنجاب میں کابینہ تائینات کرنے سے روکا جائے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جاندار ہے اور آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا ہے الیکشن کمیشن کی تشکیل آرٹیکل 218 کے تقاضوں پر پوری نہیں اترتی درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی حیثیت کھو چکا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف مس کنڈکٹ کی کاروائی کی جائے سپریم کورٹ قرار دے کہ جانب دائر الیکشن کمیشن فری اینڈ فیر الیکشن نہیں کرا سکتا سپریم کورٹ تمام سٹیک ہولڈرز کو متحرک کر کے صاف اور شفاف انتخابات کی نقاد میں کردار ادا کریں ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے پنجاب اور دیگر صوبوں میں جمہوری حکومت قائم ہو اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے راجہ ریاس کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بنانے کا فیصلہ بھی عدالت میں چیلنج کر دیا ہے پی ٹی آئی کی درخواس میں کہا گیا ہے کہ راجہ ریاس کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا نوٹیفکیشن غیر آئینی ہے اسے کل ادم کراک دیا جائے امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹینیسی میں سیاہ فام شخص کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں پر رد عمل دیتے ہوئے زور دیا کہ وہ پرامن رہیں کیونکہ حکام گرفتاری کی ویڈیو جاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کی وجہ سے ایک سیاہ فام لڑکے کی موت واقع ہوئی امریکہ میں پانچ پولیس اہلکاروں پر سیاہ فام شخص پر سیکنڈ ڈگری تشدد کے بعد قتل کا الزام آئید کیا گیا ہے امریکی ریاستر ٹینیسی میں پولیس اہلکاروں نے 7 جنوری کو 29 سالہ ٹائری نکلیس کو لا پرواہی سے گاڑی چلانے پر روکا تھا مقتول کے فیملی وکلا نے الزام آئید کیا کہ پولیس نے پیچھا کرنے کے بعد مقتول نوجوان ٹائری نکلیس پر ایسا تشدد کیا کہ وہ ناقابل شناکت ہو گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق واقعے کے فوری بعد پانچوں سیاہ فام پولیس اہلکاروں کو برطرف کیا گیا تھا تاہم اب توقع کی جا رہی ہے کہ انکاؤنٹر کی بوڈی کیم فوٹیج جمعے کی شام تک جاری کی جائے گی نکولیس کے خاندان کے وکلا نے کہا کہ اس فوٹیج میں اس پر ہونے والے شدید تشدد کو دیکھا جا سکے گا تینیسی بیورو آف انویسٹیگیشن کے ڈائریکٹر نے فوٹیج کا جائزہ لینے کے بعد جمعیرات کو کہا میں نے جو دیکھا اس سے میں پریشان ہوں انہوں نے افسران کے اقدامات کو خوفناک قرار دیا مقامی میڈیا کی ریپورٹ ہے کہ پولیس نے شہر کے مرکز میں گشت بڑھا دیا ہے کیونکہ شہر بھر میں ممکنہ مظاہروں کی تیاری کی جا رہی ہے امریکہ نے ایک چینی کمپنی کو مبینہ طور پر روس کے لیے کرائی کے ویگنر گروپ کی جنگی کاروائیوں میں مدد کے لیے یوکرین کی سیٹللائٹ تصویریں فراہم کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے ویگنر گروپ یوکرین جنگ میں روس کو ہزاروں جنگجو فراہم کرتا ہے سانسا تیانی خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی ریسائٹ انسیٹیوٹ ان سولہ اداروں میں شامل ہیں جن پر محکمہ خزانہ کی جانب سے پابندی آئیت کی گئی ہے یہ فرم جسے سپیسٹی چائنہ بھی کہا جاتا ہے بیجنگ اور لیکزنبرگ میں دفتر رکھتا ہے امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اساسا جات کنٹرول نے جمعیرات کو ایک بیان میں کہا کہ سپیسٹی چائنہ نے روس میں قائم ٹیکنالوجی فرم ٹیرا ٹیک کو یوکرین کے مقامات کی سنثیٹیک اپرچر رڈائر تصویر فراہم کی تھی انہوں نے مزید کہا کہ یہ تصویر یوکرین میں ویگنر کی جنگی کاروائیوں کو فال کرنے کے لیے جمع کی گئی تھی محکمہ نے سپیسٹی کے لیکزنبرگ میں قائم زیدی ادارے پر بھی پابندی آئیت کی ہے ان پابندیوں کے تحت امریکہ میں کسی بھی جائدات یا مفادات کے ٹائگٹیڈ اداروں کو منتقلی اور ادائیگیاں نہیں کی جا سکیں گی تاہم سپیسٹی چائنہ نے ابھی تک اس اقدام پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے روس کے قریبی اتحادی چین نے یوکرین جنگ کے حوالے سے خود کو ایک غیر جانب دار فریق کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے یوکرین پر روس کے حملے کی مزمت کرنے سے انکار کرنے پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے نیو یورک میں برفانی توفان مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے قسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے کھابے کھائیں فرائی فیش گرمہ گرم پائے حلیم چکن کون سوپ پریانی نہاری مطن پلاؤ ٹکے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 کونی ایلینڈ ایوینیو بروکلن نیو یاک 718-859-1400 قسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے کھابے کھائیں موسیقی